نو علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام میں زمانے کا بڑا ڈیفرنٹ ہے تو بھائی کان سے ہو گئے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم سب انبیاء بھائی بھائی ہیں ہماری مائیں مختلف ہیں باپ ایک ہے حضرت آدم سے نسل چلی ہے تو انبیاء اکرام ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اصل کام جو ہونا آج بھی یہی ہونا ہے دعوت اسی کی ہوگی دعوت نماز کو آؤ کی نہیں ہوگی تبلیج جماعت والے لے نماز کو آؤ نماز کو پچاس پچتر سال سے کر رہے ہیں تقریباً کیا انقلاب ہوا کیا کام ہوا کچھ نہیں کام نبی نے آنکے کہا کہ قلافت قائم کرو ہاں جماعت اسلامی کا اٹھا لیجئے اخوانیت کا اٹھا لیجئے اب یہ سب اخوان المسلمین کا ہوں جماعت اسلامی ہوں اور اسی طرح کہ کیا ہے نظریاتی رکھنے والے ٹیمیل کے طبقے ہوں ٹی این ٹی جے ٹی ایم ام کے یہ فلان فلان ہاں ہمارے اندر حکومت جانا ہے سیاست جانا ہے ایم پی بننا ہے پی ایم بننا ہے کیا تبی بنو تمہیں کون سا نبی ایم پی بننے کے لیے آیا دعوت کون دیا اس کی یہ ایک تکڑا ثابت کرو قرآن اور حدیث سے شرک میں درغہ میں اس میں جایا کرتے تھے اللہ کے فضل سے بیان سنا پلٹے ہاں تجارت بہترین ہو رہی تھی پلٹے آئے رمضان گزرا اچانک دکان میں آگ لگ گئی ٹھوی سے تجارت چلی گئی کیا بولیں گے دیکھیں کیا انہیں بدلا پہلے تو بولا نکو رے بولنکو ان کے خلاف کیا بھی بولنکو انہوں کیا بھی نہیں انہوں کیا بھی نہیں بولنکو اب دیکھو ان کا خالی ایک حکم تیرے دکان پوری جلگی دیکھ اب اس پر ایمان والا بندہ جو سوز سمجھ کر باقاعدہ قرآن پڑھ کے لاتا ہے نا اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے بدبخت تو یہ میرے رب کی رضا ہے میرے رب نے کہا اسی سے نقصان ہوگا اسی کے حکم سے کیا ہے نفع ہوگا اشہد اللہ وشہدو میں اسی پر گواہ ہوں اور تم بھی گواہ رہا ہو میں تمہارے ان ڈھکوصلوں سے درنے والا نہیں ہوں بری امیمہ تشریقوں جن کی تم شرکت کرتے ہو جن کو تم شریک کرتے ہو ان کو کبھی میں ماننے والا نہیں ہوں کبھی اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کو بخا نہیں دی کامیابی نہیں دی حصل میں کامیاب ہیں دکھتا اس واسطے کے ہم نے کام نہیں کیا کام کریں گے مقابلتا یاد رکھو مدد تو پھر توحید والوں کے آئے گی کبھی اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد نہیں کیا ہے نہ کبھی کریں مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه و سلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفثه ونفقه وإلى عادٍ أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره إن أنتم إلا مفترون اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اشتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی يفقه قولی اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے نامو کی کوئی انتہاہ نہیں ولو ان ما فی الارض من شجرت اقلام والبحر يمده من بعده سبعت ابحر ما نفدت کلمات الله وزات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لئے رحمت للعالمين بن کے آئے تھے اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید و بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید برادرانی اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو لائق احترام ماں اور بہنو ہم نے سورہ اہود سورہ نمبر گیارہ اور آیت نمبر فورٹی نین تک تلاوت کی اور مقتصر ترین ترجمہ دیکھا اور خاص طور پر حضرت نو علیہ الصلاة والسلام اور ان کا قوم کے ساتھ مقالمہ اور آخر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب یہ ہم دیکھ لئے ہیں قرآن کا طرز کبھی کبھی قصص پر مشتمل ہوتا ہے کبھی مثالوں پر مشتمل ہوتا ہے کبھی احکامات پر مشتمل ہوتا ہے تو خاص طور پر جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں ان میں زیادہ تر قصص پر مشتمل ہیں یعنی وہ قصصے جو ہمارے لئے بہترین عبرت کا سامان ہیں جن کے اندر ہماری بنیاد توحید کی پختگی ہے جس کے اندر آخرت کا خوف ہے اگر ان قصص پر جیسے رب العالمین نے کہا ہے ویسے ہی ایمان اگر لائیں گے تو یاد رکھئے ہمارے ایمان کے اندر آخرت کا یقین کا بڑا اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ توحید کی پختگی ہوگی اور ہمیں معلوم ہوگا کہ رب العالمین نے انبیاء کرام سے اصل چیز کیا مطلوب تھی کس کے لئے بھیجا اور آج کے تمام تر جتنے کام مسلمان قومی لحاظ سے یا جماعتی لحاظ سے یا یوں سمجھئے کہ دین کی فکر رکھنے والے لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں ان سب کا آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اصل مقصود پر کام نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر تبدیلی اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے کسی نماز کے لئے بھلا رہا ہے کوئی اقامت دین کہہ رہا ہے کوئی سلطنت قائم کرو کہہ رہا ہے کوئی فلان کر رہا ہے کوئی فلان سب درد دل تو رکھتے ہیں فکر تو بڑی اچھی ہے لیکن اس کام کے لئے رب نے کبھی نہیں بھیجا کسی نبی کو انبیاء صرف اور صرف آئے توحید کے لئے اور اس کے ان پخار پر رب العالمین نے عذاب دیا ہاں توحید کے ساتھ ساتھ کچھ برائیاں بھی تھی جو ابھی ہم مضمون پڑھیں گے آگے آئے گا لیکن سب سے پہلا توحید اصل بلا رہے تھے انبیاء توحید کی طرف انکار ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب دیا اور عذاب کے ذریعے نیست و نابوت کر دیا یہی سلسلہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آراف میں بھی بالکل اسی ترتیب سے بیانات آئے ہیں لیکن یہاں پر کچھ تفاصل زائد ہیں اور انداز مختلف ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ ایک ہی قصہ کئی کئی جگہ قرآن میں آیا ہے لیکن جب بھی آیا ہے اس کے اندر ایک نئے طرح سے نئی چیز معلوم ہوتی ہے نئے الفاظ ہوتے ہیں اور اس کے اندر نصیحت کے پہلو کچھ اور ڈیفرنٹ طریقے سے منظر عام پہ آتے ہیں تو ہم پہلے سورہ نوح میں ہم پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سن چکے ہیں اور یہی قصہ سورہ عراف میں بھی آ چکا ہے اب یہاں پر سن رہے ہیں حضرت حود علیہ السلام کا لیکن یہی قصہ سورہ عراف کی آیت نمبر سکسٹی فائٹ تا سیونٹی ٹو یہ سات آیات میں مکمل آ چکا ہے پہلے بھی لیکن اب پھر یہاں پر سورہ حود میں دور آیا جا رہا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا عَاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو بھیجا اب اس میں دو باتیں سمجھ لیجئے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا کن کے بھائی؟ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی حود کو بھیجا تو اب جس قوم کی طرف حضرتِ حود علیہ السلام گئے اس قوم کا نام عاد تھا عین سے حلیف سے نہیں عاد نہیں ہے عاد عاد قوم کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود کو بھیجا تو حود علیہ السلام پیغمبر ہیں اور عاد قوم ہے جس کی طرف گئے لیکن کن کے بھائی؟ ان کے بھائی اَخَاهُمْ ان کے بھائی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلا جو نبی آیا تھا نا ان سے پہلے درانے والا کون؟ نو علیہ السلام ان کے بھائی نو علیہ السلام اور حضرتِ حود علیہ السلام میں زمانے کا بڑا ڈیفرنٹ ہے تو بھائی کان سے ہو گئے؟ نا اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم سب انبیاء بھائی بھائی ہیں ہماری مائیں مختلف ہیں باپ ایک ہے حضرتِ آدم سے نسل چلی ہے تو انبیاء اکرام یہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں تو اسی واسطے فرمایا کہ ان کے بھائی ایک مطلب یہ بھی ہو گئے ایک مطلب یہ ہو گا کہ ان کے بھائی یعنی قوم کے اعتبار سے جو ان کا اپنا قبیلہ تھا اس اعتبار سے بھی یہ بھائی تھے قوم کے لوگ ان کے قبیلے تھے ان کی ہی رشتہ داریاں تھیں اس اعتبار سے بھی کیا ہے؟ بھائی ہوئے حضرتِ نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ ان کے بھائی کو ہم نے بھیجا آدھ کی طرف اور یہ آدھ بھی دراصل حضرتِ نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں نے جب زندگی شروع کی جیسا کہ اس کے آخری میں بتا دیا گیا کہ وہ بھی پھر بگڑیں گے پھر شرک میں مبتلا ہوں گے پھر ہمارا عذاب پکڑے گا تو یہی حالت ہوئی کہ ان کی نسل چلی سام جو بیٹا تھا حضرتِ نوح کا ان کی نسل میں ایک آدھ نام کا ایک شخص آیا تھا اور اس نے بڑا نام کم آیا تو اسی سے قبیلہ بن گیا آدھ کا تو عبد الرسل وہ قوم بگڑی تو اس قوم کا نام ہی کیا پڑ گیا آدھ پڑ گیا تو اسی لئے فرمایا کہ ہم ان کے بھائی ہودھ کو قومِ آدھ کی طرف بھیجا اچھا پہلا لفظ جو انہوں نے قوم کی طرف کہا یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیر انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو دیکھو میں نے بتایا نا اصل کام جو ہونا آج بھی یہی ہونا ہے دعوت اسی کی ہوگی دعوت نماز کو آؤ کی نہیں ہوگی تبلیل جماعت والے نماز کو آؤ نماز کو پچاس پچتر سال سے کر رہے ہیں تقریباً کیا انقلاب ہوا کیا کام ہوا کچھ نہیں کام ہاں بہت سے جو نماز نہیں پڑھتے تھے نمازی بن گئے جو بہت سے کیا ہیں دیندار نہیں تھے دیندار بن گئے بہت سے داڑی رکھنے والے نہیں تھے داڑی رکھنے والے بن گئے لیکن کیا وہ حالت جو ستر سال پہلے مسلمانوں کی جو تھی ہندوستان میں وہ حالت تبدیل ہوئی یا اس حالت سے اچھی حالت ہوئی بہرے قیف الٹھا ہوا کہ جو حالت پہلے کچھ پوزیشن تھی تو کچھ نہیں ہوا اگر یہ کام ہوتا ستر سال سے ہو رہا ہے تو تبلیغ کے اندر پھر تبدیلی ہونی چاہیے تھی تبدیلی کوئی نہیں ہے وہی چیز ہے نہ اللہ کی مدد آئی نہ اتمام حجت ہوئی اب بعض لوگ اٹھا لیے کہ اقامت دین کیا کہنا سلطنت خائم کرو خلافت خائم کرو کس نبی نے آنکہ کہا کہ خلافت خائم کرو ہاں جماعت اسلامی کا اٹھا لیجئے اخوانیت کا اٹھا لیجئے کیا ہے نظریاتی رکھنے والے ٹیمیل کے طبقے ہوں ٹی این ٹی جے ٹی ایم ایم کے یہ فلان فلان ہاں ہمارے اندر حکومت جانا ہے سیاست جانا ہے ایم پی بننا ہے پی ایم بننا ہے کیا تبی بنو تمہیں کونسا نبی ایم پی بننے کے لیے آیا کونسا نبی ایم ایم لے بننے کے لیے آیا دعوت کون دیا اس کی یہ ایک تکڑا ثابت کرو قرآن اور حدیث سے دیکھو فلان جو اللہ والا تھا نا وہ اس کی طرف دعوت دیا ہم مال لیتے ہیں اصل پہ کام نہیں ہو رہا ہے سب اطراف و اقناف کی طرف بھٹک رہے ہیں کہ یہ کام کرو یہ کام کرو وہ کام کرو جبکہ کسی نبی نے کبھی نہ سیاست کے لیے آئے نہ کیا ہے قوم کو کمزور تھی فقیر تھی پیسہ لائے کرنے کے لیے بھائی ہمارے اندر بہت غریبی ہے کیا کرنا پیسہ اکٹا کرو لوگوں کے واسطے اچھی تعلیم پڑھو انہیں ہمارے اندر آئی ایس نہیں ہیں آئی ایس کون سا نبی بھلانے کے لیے آیا ہمارے اندر آئی ایس بنانے کے لیے کون سا نبی آیا تعلیم دینے کے لیے کون سا نبی آیا غریبی ہٹانے کے لیے کون سا نبی آیا ایک سنگل مثال پیش کرو بھائی تو بڑا برا لگتا ہے یہ نہیں جاوید سب کو غلط دو ارے بھائی غلط نہیں بولتا قرآن یہی بولتا ہے تمہاری پوری کوشش توحید پر ہونی چاہیے یہ سب چیزیں مل کے آ جائیں گے توحید پرابر ہو گئی تو پھر ای ایس بھی آ جائیں گے یم پی بھی آ جائیں گے یم اللے بھی آ جائیں گے سب بن جائیں گے تم یہ دیے بغیر دوسرا بناو انہیں یم اللے بنتے 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 کافر بن کو کیا کرتا انہیں بھی ونک کم بول کو اس کے ساتھ چھویا تھا ارے ہمیں پیسہ دیکھو اسے پھلا کو اسے اوٹ ڈال کو بڑھا کو اسے یم اللے بنا کو اندر داخل کرے تو اس کا ایمان اتنا گیا گزرا رہتا انہیں بھی کافر میں کیا بھی یہ فرقیت نہیں رہتا ہمیں بچے کو پڑھا کو غریبیت سے نکال کو اسے آئیے یہ بنا کو اسے عہدے ملا کو بٹھائے تکہ انہیں مکمل دہریہ بن کے ملہیت بن کے کمیونس بن کے ہندو آن کے ساتھ ہندو بن جاتا پھر محنت کا ایپو بھی کوئی مسئلہ نہیں توحید پر اصل کام ہونا ہے یاد رکھو دو ہزار بس پر دو کا رمضان گواہ ہے میں نے پیغام پہنچا دیا اب کوئی بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ہاں ہم جمتے ہیں ہم داخل ہوتے ہیں ہم یہ کھٹے ہوتے ہیں ہم جماعت بنتے ہیں کام کرتے ہیں تب نتیجہ ہاں دو ہزار نو سے لے کر بائیس تک میں نے کیا ہے پیغام دیا کہ لوگو سنو 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 اب کہتا ہوں کہ جمو اکھٹا کام کرنا ہے تو وہ صرف توحید ہے انبیاء جتنے آئے سب یہی بولے اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں تھا ان کا پہلا لفظ توحید قال یا قوم اعبداللہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت اور وہ بھی اللہ کو مانو نہیں یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے انبیاء کی قوم اللہ کو نہیں مانتی تھی یا اللہ نہیں جانتی تھی ایسا ہرگز بھی نہیں وہ اللہ کو مانتے بھی تھے اللہ کا لفظ استعمال کرتے بھی تھے مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے توحید کا مطلب اللہ کو ماننا نہیں ہے ہمارے ما شاء اللہ کروڑوں کے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے اللہ کو ماننے کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا یہ مسئلہ ہے ورنہ مشرقین مکہ اللہ کو اتنا مانتے تھے جتنا ہم نہیں مانتے ہیں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس کے اندر ایک تیسویں آیت میں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ جھٹ کہیں گے کہ اللہ ہے تو اللہ کو رب بھی مانتے تھے اللہ کو رازق بھی مانتے تھے اللہ کو پارش برسانے والا ہے اللہ ہی کیا ہے مارنے والا ہے اللہ ہی جلانے والا ہے یہ سب کچھ مانتے تھے یہ بھی قوم مانتی تھی ہم مسلمان بھی مانتے ہیں لیکن عبادت سجدہ رکو قومہ نیاز نظر دعا در خوف محبت عبادت جتنی چیزیں ہیں مراسم عبودیت کے جتنے ایکشنس ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے سوائے رب کے خواہ وہ کوئی بھی ہو تمہارا پیر ہو تمہارا ولی ہو قبر ہو جھنڈا ہو بندہ ہو گمبت ہو خادر جیلانی ہو خاجہ اجمیری ہو فلاں ہو فلاں ہو کچھ بھی ہو کسی کے لئے جائز نہیں ہے نہ انبیاء کے لئے نہ اولیاء کے لئے نہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عبادت اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کی زمین ہے اللہ کی کائنات ہے اللہ کی کائنات میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے جتنی عبادتیں ہیں سب باطل تو اس کے لئے ستون بن کے کھڑے ہو جاؤ میرے جیتے دیں میرے محلے میں عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور درگہ کی بھی نہیں ہوگی بندے کی بھی نہیں ہوگی جھنڈے کی بھی نہیں ہوگی اس میں میں تنمندن لگا دوں تو لگا دوں اور اسی دعوت اور تبلیغ میں میری موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے کام میں انتخاب کر لیا یہ ہے اصل چیز جو قرآن پیش کرتا ہے تو اسی لئے فرمایا کہ مالکم من الہی غیرو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اس کی عبادت کرو کوئی معبود نہیں ہے کوئی نفع دینے والا نہیں ہے کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے کوئی قسمت بنانے والا نہیں ہے کوئی تمہاری تجارت کو بڑھانے والا نہیں ہے کسی کے اندر بچہ دینے کی طاقت نہیں ہے کسی کے اندر کچھ تمہارا بگاڑنے کی بھی طاقت نہیں ہے بنانے کی بھی طاقت نہیں ہے اس پر کامزن ہو جاؤ اسی باس سے صرف اتنا نہیں کہا انبیاء نے کہ یا قوم اعبداللہ اللہ ایک عبادت کرو بلکہ اگلا جملہ کہا کہ مالکم من الہی غیرو اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اس کو بھی مانو بولنا اللہ الہ ہے بولے تو بھی بس لا قتم نہیں ہوتا اللہ الہ ہے تردید بھی کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے یاد رکھو یہ ہمارے کلمے کا جز ہے بلکہ پہلا کلمہ یہی ہے ہمارا اللہ کو مانتے ہیں اللہ اللہ ہمارا کلمہ نہیں ہے ہمارا کلمہ ہے لا الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ صرف اللہ کے تو اللہ کو ہم مانتے ہیں بھائی چلتا نہیں جنت نہیں ملے گی ہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہیں ملے گی ساتھ میں تردیدی بیان ہونا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے جی ہم تم کٹ دو تکڑے تکڑے کر دو ہمارے گردنوں کو اڑا دو ہمارے بدنوں سے گردن الگ کر دو ہم نہیں جھکیں گے کسی کے آگے کچھ بھی ہو جائے یہ توحید ہے انکار بھی ہمارا جز کلمہ ہے اس بات خالی نہیں چلے گا ہم تو مانتے ہیں نا بھائی نہیں انکار بھی کرو ساتھ میں ہم مانتے لیکن قادر والی کو نہیں مانتے عبدالقار جیلانی کے لئے نہیں جھکیں گے خبروں کی طرف نہیں جائیں گے یہ انکار اور اس بات یہ دونوں مل کے کلمہ بنتے ہیں لا الہ انکار الا اللہ یہی ہے یہاں پر بھی کہ اللہ ایک کی عبادت کرو مالکم من الہ غیر دیکھو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے یہ بھی مانو اس کے علاوہ کوئی عبادت دیکھیں یہ نہیں کہا کہ اعبداللہ مالکم من الہ لیکن مالکم من رب نہیں کہا کیونکہ رب کے مسئلے میں مانتے تھے مسئلہ رب کو بھی نہیں مانو اصل مسئلہ رب تک مان لینے کبھی نہیں ہے الہ کو ماننا اللہ رازق ہے اللہ مارتا اللہ جلاتا یہ تب ربوبیت ہے اس کو وہ لوگ بھی مانتے تھے تو انبیاء نے کبھی آکے یہ نہیں کہا کہ رب کو مانو اللہ رب ہے مانو بلکہ انبیاء نے کہا کہ اللہ الہ ہے مانو رب تو تم مانتے ہی ہو رب کا مطلب ہے پرورش کرنا نگہدانش کرنا کھلانا پلانا رزد دینا مارنا جلانا یہ سب رب کے کام ہیں اس آئی سی ایس سے بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں عبادت عبادت رب کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی یہ اصل توحید ہے ان انتم الا مفترون تم نے محض جھوڑ گھر رکھے ہیں یعنی جتنے تمہارے معبودان باطل ہیں جن کو تم نے قدا کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کوئی سنت نہیں ہے سب جھوٹ ہے یہ ہر نبی نے کہا آج بھی جتنے کچھ درگائیں ہیں جن کے طرف منصوب ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ان کی یہ کرامت وہ کرامت ایک بھی صحیح طور پر ثابت نہیں ہے سب جھوٹے ہیں کوئی چیز صحیح طور پر ثابت نہیں ہے یا قومی لا اسألکم علیہ اجرہ اے میری قوم میں تم سے کیا سلہ مانگتا ہوں میں تم سے کوئی حجر نہیں مانگتا ہوں مجھے کیا پڑی ہے کہ بیٹھے بیٹھے میں ایک زندگی تم سے گزارتا رہا اور اچانک آکے اللہ ایک کی عبادت کرو کہہ رہا ہوں یہ تراصل میرے رب کا حکم ہے وحیہ ہی ہے میں پیغمبر ہوں تو میں آکے بول رہا ہوں اس کام کا میں کوئی معاوضہ نہیں مان رہا ہوں تم کیونکہ تمہارے لئے پریشانی ہو یا قوم لا اسألکم علیہ اجرہ اسی واسطے جب تک ہمارے علماء بھی بغیر کسی سلہ کے کام کرتے تھے نا جی قوم درتی تھی اور علماء کی عظمت تھی جب علماء بھی سلہ کے پیچھے بھاگنے لگے کہ یہ ملے گا وہ ملے گا وہ ملے گا دین بگڑتا چلا گیا ہمارے اسلاف ویسے تھے اگر کوئی پیسے والا آتا تو چھپ جاتے تھے کہ کہیں کیا ہے ان کے ساتھ ملنے سے ہمارے ایمان میں کمزوری نہ آ جائے اصحاب تو وہ تھے اسلاف تو وہ تھے امام بن حنبل کے پاس پیسہ لے کے کیا ہے باشا کی طرف سے تھیلی بھر کے سونے کے سکھ کے لاکے رکھا تو کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لے جاؤ کہا کہ آپ کو فری میں دے رہا ہے تحفہ دے رہا ہے کیا تحفہ قبول کرنا نہیں ہے ہاں کرنا ہے لیکن اب ضرورت نہیں ہے مجھے جب وہ تھیلی لے کے واپس گیا تو شاگرد نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ تو دو دن سے بھوکے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے کہا کہ یہی سکھایا گیا یہی ہمارے لیے ہے اگر ہم ان کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ہمارا دین کمزور پڑ جائے گا ہمیں صلح نہیں چاہیے کسی سے رب کے لیے کام کرو وہ دینے والا ہے بغیر صلح کے جب تک کام کرتے رہے ابو ذر غفاری کا وقت آخری آیا تو لوگوں نے کہا کہ ابزوحاز سحابہ تھے زاہد تقوے والے علماء میں شمار صحابہ میں سے ایک بڑے صحابی ابو ذر ہیں انہوں نے کہا کہ آخری نصیحت یہ ہے کہ دیکھو فتنے والے جگہوں سے آپ دور رہے شاگردوں سے کہا کہ دیکھو فتنے والے جگہوں سے دور رہے شاگردوں نے پوچھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ فتنے والے جگہوں سے کون سے فتنے والے جگہوں کہا کہ مالداروں کے دروازیں کہا کہ مالداروں کے دروازیں ان دروازوں پناہ جایا کرو مالداروں سے زیادہ تعلقات علماء شروع کیے تو پھر کیا کیے انہی کے گنگانے لگے کئی چیزیں روک لیے اس واسطے کے مالدار ناراض نہ ہو جائے یہی حال ہمارے اندر بھی ہے باقاعدہ ہے ڈنکے کی چوڑ پر نہیں بولتا کہ یہ چیز فعل حرام ہے میں نے ایک مرتبہ کہا ہنگام کر دیئے اشارہ کہاں دے رہا ہوں لوگ جانتے ہیں جو سنتے آ رہے ہیں ساتھ میں تو یہ مالدار ہیں سلح ہم کو نہیں چاہیے اسی لئے ہر 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 نبی نے کہا لا اسألکم علیہ اجرہ دیکھو میں تم سے کوئی سلح نہیں مانگتا ان اجریہ الا علی اللہ سلح جو بھی ہے اجر جو بھی ہے مزدوری جو بھی ہے میری رب پر ہے فترنی جو تم کو پیدا کیا اور مجھے پیدا کیا مجھے اسی پر بروزہ ہے کہ میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو مجھے پیدا کیا افلا تعقلون تم ذرا بھی سوچتے نہیں ہو وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ اب آگئی پھر وہی بات جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہر ہر نبی کے ساتھ یہ دو باتیں آئیں گی دیکھو استغفروا ربکم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ابھی کل کے مضمون میں ہم نے پڑھا نہیں پڑھا استغفروا ربکم ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ تو رب نے کیا کیا استغفار کرو اللہ کی طرف فلٹھو توبہ کرو تو اللہ نے کیا کہا تمہارے لئے بہترین زندگی دنیا کے اندر دے گا بات ہم نے پڑھی نہیں پڑھی کل وہی بات دیکھی ہے یہاں پر اب خو میں آت کو حضرتِ حود علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگو استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کرو ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر پلٹھو اس کی طرف توبہ شروع کر دو کیا ہوگا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ آسمان سے موصلہ دھار بارشے شروع ہو جائیں اللہ کی رحمت آنے لگے بارش موقع کے مطابق ہوگی تو بارش پڑھے گی تو ہوگا کیا کھیت لہلاتے بنیں گے کہ جب کھیت لہلاتے بنیں گے تو ہوگا کیا بہترین رزق پیدا ہوگا بہترین پھل پیدا ہوں گے بہترین رزق اور پھل پیدا ہوا تو کیا ہوگا تجارت اچھی ہوگی تجارت اچھی ہوئی تو کیا ہوگا تمہیں دنیا کے اندر اللہ مالہ مال کر دے گا دنیا بھی بتا رہا ہے تمہاری دنیا صدر نہیں ہے استغفر رب یاد رکھو استغفار کرا ہاں توبو علی زبانی استغفار نہیں استغفر اللہ کیا جی ہاں ہاں گئے کہ استغفر اللہ دودھ دالر ہے وہاں استغفر اللہ یہ نہیں چلتا یہ ڈھکلنے کا نہیں ہے دل کی حاضری کے ساتھ توبو علی توبہ ندامت ہو اپنی پھشلی زندگی پر کہ میں نے کیا کر دیا بیس سال کیسے گزار دیئے میں نے تیس سال کیسے گزار دیئے میں نے چالیس سال کیسے گزار دیئے میں نے اب بقیہ جو بچا ہے پانچ ہے دس ہے تیس ہے پانچ ہے اللہ اب میں تیرے تورمہ برداری میں آتا ہوں توبو علی تو ہوگا کیا یرسلی سما علیکم مدرارن موصلہ دھار بارشیں شروع کر دے گا ویزدکم قوتاً الہ قوتکم اور تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا جتنی قوت ہے اب اس سے زیادہ کر دے گا تو قوت کہاں سے آتی جی قوت کہاں سے آتی یہ ملے بننے سے یہم بھی بننے سے لوگاں یہ وہ ٹیم میں کھڑنے سے تمہاری خام خیالی ہے قوت آتی استغفار توبہ سے تم اگر پکڑ لو نا تم کو دنیا میں کوئی نہیں ہلا سکتا یاد رکھو تم سے دنیا درے گی تم دنیا سے ڈرنے والے نہیں ہوگی قوت تو استغفار توبہ سے آتی ہے دنیا کے اندر قوت اللہ ان قوموں کو دیتا ہے جو استغفار اور توبہ کو پکڑتے ہیں اور توحید پر قائم ہوتے ہیں صحابہ کے پاس کونسی سیاست تھی جی کونسی حکومت تھی کونسا پیسہ تھا لیکن کیا رعبدی آباد میں حضرت عمر بالکل چٹائی پر سوتے تھے گھدائی استعمال کر لیتے تھے لیکن روم کا بادشاہ نام سنتا تھا تو حضرتا تھا قوت تو یہ ہے ایسا قوت یہ نہیں ہے جو آپ کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں میں کوئی قوت نہیں بھائی کوئی پاور نہیں بھائی پاور کسی سے نہیں آئے گا پاور اسی سے آئے گا جو رب نے یہاں نسخہ دیا اس کے علاوہ کسی اور نسخے سے نہیں آئے گا کہا وہ کتنا بڑا دانا اور حکیم کیوں نہ ہوں ہرگز بھی نہیں آئے گا میرا رب کی قسم یہاں بیٹھنے پر مجھے جتنا اعتماد ہے اس سے زیادہ اعتماد مجھے یہ ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر توبہ استغفار کریں تو اللہ آپ کی دنیا بنائے گا اور دنیا میں تمہیں قوت دے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اللہ تبارک و تعالی تمہاری قوت میں مزید اضافہ کرے گا وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ دیکھو تم مجرموں کی طرح نہ ہو جانا ہے سن سب کے جو بھی ہوا سن لیا اس کان سے باہر نکلے چھوڑ دیا نا 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 دیکھو ایسے مجرم کام نہ کرنا قَالُوْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَتِمْ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ عَالِحَتِنَا عَنْ قَوْلِكْ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وہ کہنے لگے ہوت تو ہمارے پاس کوئی سریح موجزہ تو لایا نہیں ہے اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے نہیں تجھ پر ایمان لاسکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ سب باتیں ہیں جی کیا دلیل ہے سب باتوں کے لیے یہود ماجی اتنا بھی بھئینا کوئی بھی موجزہ نہیں لایا کوئی بھی نشانی نہیں ہے کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے اور وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ عَالِحَتِنَا خالی خولی سم کیا ہے واسد ہوگے ہم فوری طور پر ہمارے ولیوں کو چھوڑ دیں گے کیا جیسا آج بولتے نا کیا مولی صاحب بولے تو ہمیں چھوڑ دالیں گے ہمیں چھوڑ دالیں گے میں پکا مرید ان کا ہچکو نہیں جاؤں گا لیکن جا کہوں گا برابر حجمیر کو سال میں ایک مرتبہ تو میں کیا بھی بول لے ہاں وہی بات وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ عَالِحَتِنَا ہم چھوڑ دیں اپنے عالِحَا کو اپنے معبودوں کو قَلِ تیرے باتوں سے وَمَا مَحْلُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ہرگز بھی ہم دراصل کیا ہیں تجھ پر ایمان لانے والے نہیں بنتے ہیں اِنَّ قُولُ اِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ عَالِحَتِنَا بِسُو ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ دراصل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ تم پر ہمارے معبودوں نے کسی نے تجھ پر تکلیف ڈال دی اُلْتَا بولتے ہیں نا ہاں یہ باتیں بہت پرانی ہیں بہت پرانی ہاں یہی بات توحید کی بات کرتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اُلْتَا ہم کیا سمجھتے ہیں اس طرح دیوانا پاگل ہو گیا ہے نہیں ہمارے اولیاء کی لجت پکڑ لی تجھے اُتَا دوسرا کیا بھی نہیں یہی بولے ہم تیری بات ماننے والے تو نہیں ہیں اُلْتَا ہم یہ کہتے ہیں کہ اِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ عَالِحَتِنَا بِسُو ہمارے بعض جو عالیاں ہیں جو معبود ہیں ان کی برائی دراصل تجھے پکڑ لی ہے کیونکہ تُو نے ان کا برا بلا کہا نا ان کو مت مانو بلا نا تو اس واسط ہے اب حضرتِ حود نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بڑا بیزار ہوں تمہارے یہ بکواس ہے کہ معبودوں کی لجت پکڑ لے گی یہ آ جائیں گے وہ آ جائیں گے ہمیں بھی درو کتنا ڈرائیا جاتا ہے کتنا کیا ہے ایسی چیزیں لا کے پیش کر دی جاتی ہیں جو کہ انسان بعد میں مان لے ہاں وہ ایسا چھوا مثلا سمجھئے کہ شرک میں درغہ میں اس میں جایا کرتے تھے اللہ کے فضل سے بیان سنا پلٹھے ہاں تجارت بہترین ہو رہی تھی پلٹھے آئے رمضان گزرا اچانک دکان میں آگ لگ گئی توی سے تجارت چلی گئی کیا بولیں گے دیکھے کیا انہیں بتنا پہلے تو بولا نکو رے بولنا کو ان کے خلاف کیا بھی بول کو ہاں انہوں کیا بھی نہیں انہوں کیا بھی نہیں بول اب دیکھو ان کا خالی ایک حکم تیرے دکان پوری جلگی دیکھ باغ دو آلی ہتینا بیسو اب اس پر ایمان والا بندہ جو سو سمجھ کر باقاعدہ قرآن پڑھ کے لاتا ہے نا اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے بدبخت تو یہ میرے رب کی رضا ہے میرے رب نے کہا اسی سے نقصان ہوگا اسی کے حکم سے کیا ہے نفع ہوگا اشہدو اللہ وشہدو میں اسی پر گواہ ہوں اور تم بھی گواہ رہو میں تمہارے ان ڈھکوصلوں سے درنے والا نہیں ہوں بری امیمہ تشریقون جن کی تم شرکت کرتے ہو جن کی تم شرکت کرتے ہو ان کو کبھی میں ماننے والا نہیں ہوں بلکہ ایمان کی بڑوتری اس حد تک بڑھ جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر ملے خراف کچھ کر سکتے ہو تدبیر تو کر دو اور مجھے محلت نہ دو آگئی وہ بات جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں وہی بات پھر آگئی ایک مرتبہ حضرت نوح نے بھی کہا تھا مجھے مارنے کی پوری تدبیر کرلو جتنے بھی اللہ کو چھوڑ کر تمہارے معبود ہیں ان سب کو بھی ملالو اور مجھے محلت نہ دو کرنا ہے تو کر گزرو لیکن قیامت تک نہیں کر سکیں گے یہی بات پھر حضرت نوح بھی آکے رہے ہیں کہ من دونی ہی اللہ کو چھوڑ کر جتنے تمہارے معبود ہیں ان سب کو تم ملالو فقیدونی جميعا اور میرے لئے تدبیر کرو میرے لئے مکر کرو میرے لئے مارنے کی سازش کرو تم سب مل جاؤ اور تم ملالا تنظرون مجھے محلت نہ دو لیکن نہیں کر سکتے تم کچھ میرا بگاڑ نہیں سکتے کیوں انی توکلتو علاللہ ربی وربکم کہ اصل میں میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ما من دابتن اللہ وآخدم بناصیتیہا زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کو رب العالمین تھامے ہوئے نہ ہے یعنی سب کا کنٹرول پیشانی کا مطلب کیا ہے پیشانی ہی نہیں ہے اصل میں پیشانی ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑ لیں نا جی پھر انسان کدھر بھی نہیں بھاگ سکتا ہاں اس باستے استعمال ناسیہ کہتے ہیں اصل میں پیشانی کے یہ بالوں کو جو سامنے ہوتے ہیں آپ کسی کو پکڑنا ہے ہاتھ پکڑے تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے پاؤں پکڑے تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے آپ ایسے کریں کہ پیشانی کے بالوں کو آپ اپنے مٹھی میں لے لیں پھر اس کے بعد نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا اس لئے اللہ کہتا ہے کہ تمام جاندار جو بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خفزے میں ہیں ان کی پیشانیاں میرے ہاتھ میں ہیں کا مطلب میرے ہی حکم سے سب چلتا ہے تو میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈرو ان ربی علی صراط مستقیم بے شک میرا پروردگار بڑی سیدھی راہ پر ہے دیکھئے اس میں بہت اہم ترین نقطہ ہے حکمت کے اعتبار سے ہاں ہم کو حکم ہوا کہ تم مانگو ہر رکعت میں مانگو اہدین السراط المستقیم اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا لیکن یہاں دیکھئے انربی علی صراط مستقیم حضرت نرہود علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب سیدھے راستے پر ہے یہ کیا چیئے سیدھا راستہ تو ہم کو ضرورت ہے ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دے سراط مستقیم دے لیکن یہاں حضرت نرہود کہہ رہے ہیں کہ انربی بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ میرے رب کے پاس زبردست پور ہے میرے رب کے حکم سے کائنات درمبرم ہو سکتی ہے تمہارے ایک گناہ پر رب تمہیں کیا ہے نیست و نابوت کر سکتا ہے لیکن ان سب کے باوجود میرا رب عدل والا ہے کہ سیدھا راستے پر جن کو جتنا دینا ہے وہ دیتا ہے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے وہ ہٹلر جیسا نہیں ہے نعوذ باللہ وہ عذاب دے کے خوش نہیں ہوتا ہے تم کو پورا پور رکھنے کے باوجود سیدھے راستے پر ہے عدل و انصاف پر ہے کہ جہاں جو عدل کا معاملہ وہی کر رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ پھر اگر تم یہ عراس کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں تمہیں پہنچا چکا اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے میرا پروردگار یقیناً ہر چیز پر نگران ہے یعنی اب لاسٹ انڈنگ پوائنٹ تفصیل کسی اور جگہ بھی آئے گی اب دراصل کیا ہے خطاب کے ساتھ انڈنگ پوائنٹ دیکھو اگر تم نہیں مانو گے یہ میری رسالت اور توحید کو فَإِنْ تَوَلَّو اگر تم پلٹ جاؤ گے روگردانی کرو گے فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَاِنَيْنَيْ دَرَاصَلْ پُہُنچَا دیا تم کو مَاُرُسِلْتُ بِهِ عِلَيْكُمْ جو مجھے دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف اسی لئے رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا ہاں ارسال ہم بھی بولتے ہیں بھیجنے کو ہم نے ارسال کیا ہاں رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا تو مَاُرُسِلْتُ مُجھے جو دے کر بھیجا گیا الَيْكُمْ تمہاری طرف میں پہنچا دیا اب ہوگا کیا تم نہیں مانے نا اب اللہ کا عذاب آگا اللہ کا عذاب آئے گا تو کیا ہوگا تم نہیں ستو نابود ہوگے تو پھر کیا ہوگا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ تمہاری جگہ دوسری قوم ہے جو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر لائے گا جو ایمان والے بچیں گے نا جی وہ لوگ پھر زمین پر رہیں گے زندہ رہیں گے ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی پھر حکومت اور سیادت رکھے گا وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اللہ تبارک و تعالی تمہارے علاوہ دوسروں کو جانشین بنائے گا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْعَا اور تمہارا یہ معاملہ ہے تمہارے معبودوں کا یہ معاملہ ہے کہ اس چینج میں تمہارے نہ معبود کام آئیں گے نہ تم کام آؤگے کچھ چینج نہیں کر سکتے کچھ نہیں بگاڑ سکو گے تم کہ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز کو نگرانی کر رہا ہے ہو گئی نہ بات اطلاع ہو گئی تمہارے ختم کا ہاں عذاب کا موقع آ گیا تو آ گیا یہاں پر وَلَمَّا جَعَا أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَنَجْجَيْنَا هُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظ کہ پھر اس کے بعد جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے نجات دی ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں مسئلہ ختم ایمان والے حضرتِ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے گئے کون مشرق پورے کے پورے گئے یہی اصول ہے آج بھی کام کرو یہی اصول ہے یاد رکھو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقوں کو بخا نہیں دی کامیابی نہیں دی حصل میں کامیاب ہیں دیکھتا اس واسطے کے ہم نے کام نہیں کیا کام کریں گے مقابلتا یاد رکھو مدد تو پھر توحید والوں کے آئے گی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد نہیں کیا ہے نہ کبھی کرے گا اس لئے صاف کہہ دیا کہ وَلَمَّا جَا عَمْرُنَا جب ہمارا عمر آ گیا حکم آ گیا نجَّئِنَا ہم نے نجات دے دی ہوداً ہود علیہ السلام کو وَلَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت خاص سے ہم نے ان کو بچا لیا وَنَجَّئِنَا هُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظ اور ہم نے ان کو بچا دیا کہ بڑا سخت عذاب جو ہود پر آیا ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا اس عذاب سے بھی بچا لیا اور وہ سخت عذاب یہاں پر صرف اتنا کہہ دیا کہ وَنَجَّئِنَا هُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظ کہ بڑا سخت عذاب آیا لیکن وہ سخت عذاب کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سخت عذاب کیا تھا بڑی زبردست ہوا تھی آن تھی سورہ حقہ میں فرمایا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالْطَاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ آتِيَةِ ہم نے زمود کی قوم کو بعد سرسل زبردست ہوا اس کے ذریعے سے ہم نے حلاک کر دیا وہ ہوا بھی کیسی ہوا تھی سَخْرَحَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَقْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْتَرَا لَهُمْ مِّن بَاقِيَةٍ رب کہتا ہے وہ عذاب کیا عذاب کیا ہوا ہوگی وہ ہوا بھی کہتا ہے کہ سَخْرَحَا عَلَيْهِمْ ان پر اللہ نے مسلط کر دیا اس ہوا کو کتنا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ایک دن دو دن نہیں سَبْعَلَيَالٍ ہاں سات رات وثمانیت ایامٍ آٹھ دن پورا ایک ہفتہ سات رات آٹھ دن لگاتر ہوا زبردست ہوا اور ہوا کو ایسا فبر دیا کہ ان کی عمارتوں کو یوں اٹھاتی تھی ہوا اور پھٹکتی تھی اٹھاتی ہاں کیونکہ وہ لوگ بھی جو آدھ کے تھے نا جی بڑی اونچی قوم تھی جنہوں نے کہا کہ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا خُوَا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جو آج امریکہ کہتا ہے آن کی آن میں اللہ اسے نیست و نابود کر دے چاہے تو کر دے کوئی مَئِ کَلَال بھی نہیں روک سکتا ہاں ابھی بھی وہی طاقت ہے رب العالمین کے پاس پاور ہے ہاں کبھی آپ کسی کو چھوڑ دینا جی ایسے ہی ساف سفائی کرنا چھوڑ دیں کسی جگہ میں تو وہاں مکڑیاں آ جاتی ہیں پھر اس کے بعد وہ مکڑیاں جالا بھوننا لگتی ہیں اور جالے بھونتے بھونتے کیا ہیں پورا ایریا جالا ہو جاتا ہے اور مکڑی اپنے زعوم میں سمجھتی ہے کہ میں نے بڑا گھر بندیا ہے ہم نے مالک کے خلاف بڑی سازش کر دی ہے کہ اس کی پوری جگہ گھیر لی ہے اور ہم نے کیا کیا ہے جالا بندیا ہے لیکن مالک کو ایک دو مہنوں بعد خیال آتا کہ ہم نے بڑی سفائی نہیں کی بس ایک جھاڑو مارتا ہے کہ پوری کی پوری جالا وہاں سے ہٹ جاتا ہے یہی یہ مکڑی کے جالے ہیں یہ امریکہ یہ میزائل سے جو کچھ بھی ڈرہ رہے ہیں اللہ کے آگے مکڑی کا جالا تو کم از کم کچھ رکھتا ہے وہ بھی نہیں ہے اصل میں اللہ نے محلت دی ہے بس ہاں جب جھاڑو لگانے کا کام آئے گا تو بس جھاڑو لگے گی تو پھر کیا ہے ان کے کوئی عمل ان کا کوئی طاقت کام نہیں دے گی یہی حالت تھی ان کی بھی بڑے بڑے یوں تھے جیسے کیا ہے آپ نے کبھی حرم وغیرہ مدینہ وغیرہ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کا درخت جڑا درخت دیکھیں ہیں کھجور کا درخت بڑا اونچا ہوتا ہے ہاں کھجور کا درخت تو ان کا ایک ایک خط کھجور کے درخت کے اتنا ہوتا تھا بہت لمبے تھے ہاں جیسا کہ حضرت آدم کے سلسلے میں آتا ہے کہ ساٹھ ہاتھ ایک ہاتھ ساٹھ ہاتھ اندھا سا لگو ساٹھ نہیں سیون نہیں سکسٹی ساٹھ ہاتھ ہاتھ اونچے ہاں تقریباً کیا ہے 122, 123 سنٹی میٹر سکور فٹ آئے گا ہاں یہ 11 ہے جس میں ہم کیا ہیں چھے والے ہیوں بونے لگتے پانچ والے بعض لوگ چار والے بھی ہوتے خط نہیں بڑھتا کیا کریں گے ہے وہ بھی اسے اتنی تو نہ وٹ وہ گڑے کو اتنی توڑا ہوتا ہے بھائی کون تبھی رہا تو اسے نہیں بولتا ہوں بھائی میں عموم بولتا ہوں جب اس کو اتنی رہی تو انہیں جو ساٹھ ہاتھ والا تھا اسے نہیں رہنگی تھی اسے کیونکہ ان کی نسل اس لیے علیہ کے رسول نے فرمایا ہے نا جی کہ اس کے بعد نسل انسانی گھٹی آ رہی ہے گھٹی 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 یہ حالت میں پہنچی ہے یہاں اب بنے یہ آخری حد اب اس کے بعد خیامت آنے والی ہے بس گھٹی گھٹی تو وہ تھے ایک ایک بھی یوں پہاڑ جیسے اور طاقت ایسی دیتی کہ بڑے بڑے درختوں کو یوں ہاتھ سے اٹھا دیتے تھے نکال کے پھینک دیتے تھے آج بھی ان کے کیا ہیں مساکن موجود ہیں ان کے پہاڑوں کے اندر آپ دیکھئے قوم حود کے اور قوم سموت کے آپ اٹھا کے دیکھئے عرب کے وہ جہاں پر کیا ہے شام کی بارڈر ملتے ہیں وہاں پر ابھی بھی موجود ہیں ان کے مسکن جو انہوں نے ہاتھ سے تراشے تھے کوئی اور آلہ نہیں تھا پہاڑوں کو گھر بنا لیے تھے وہ لوگ ہاتھ سے بنا کر ہاتھ سے تراش کر ہاں طاقت اتنی تھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا خالی بہت بات کے مصر کے احرام دیکھ لو جس ہائیسیت سے انہوں نے احرام کی اونچائی کی ہے اور پھتر وہاں پہنچایا ہے سائنٹس حیران ہے کہ کوئی مشن آج بھی نہیں پہنچا سکتی وہاں تک جہاں تک کیا ہے ان لوگوں نے پہنچایا ہے اور ایسے سخت بندن جو بنا ہے وہ ہم مشنوں سے نہیں بن سکتے لیکن انہوں نے مصر کی قوم مصر تک تو اور گھٹ گئے ہوں گے ہاں یہ اس سے بھی دس ہزار سال پانچ ہزار سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت جو طاقتور تھے نا جی وہ بڑا ضعم تھا ان کو کہ ہم کون ہیں ہم ہی ہلا نہیں سکتا ہلا نے صرف ہوا بھی سخراہا علیہم سبع علیال وثمانیت ایام سات رات آٹھ دن ایسے اٹھائی پکڑی ایسے اٹھائی یہ کہ اٹھا کے یوں پھینکی ہاں پھر اس کے بعد جب مرے پڑے ہوئے تھے لاش اللہ خود کہتا ہے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا جب لاش پڑے ہوئے تھے تو ایسے لگ رہے تھے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں کھوکڑے تنے یہ کہ لاش بھی کھجور کے درخت کے اتنی بڑی بڑی پڑی ہوئی تھی کچھ نہیں کام آیا تو اسی لئے اللہ کہتا ہے کہ وَنَا جَيْنَا هُمْ مِنْ عَضَابٍ غَلِيظ کہ ہم نے اس عذاب سے بھی ایمان والوں کو اور حضرتِ حود علیہ السلام کو بچا لیا جو بڑا غلیظ تھا یہاں پر غلیظ ہے اردو کا نہیں ہے ہم اردو میں غلیظ بولتے ہیں بری اور گندی چیز کو لیکن عربی میں غلیظ کا مطلب ہے سخت ہاں اردو میں بلکل الگ استعمال ہوتا ہے عربی میں الگ استعمال ہوتا ہے